موسیقی موسیقی ویئرز میں ہوں شہر طاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کٹنگ چینل فلیم اور فلیئر ویچ شے طاہرہ ویئرز آج ہم اپنی کچن پر بنا رہے ہیں بہت ہی آسان سی اور سستی سی ریسپی ہے جو کہ ہمارے ساؤت پنجاب کی ریسپی بیسن کا حلوہ بہت ہی زبدست ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی لے لیں گے ہم دو گلاس ایک پیالی ہم لے لیں گے شگر بیسن لے لیں گے ایک پیالی گھی لے لیں گے ایک پیالی سوجی لے لیں گے ہم ہاف پیالی پینچ ہم لے لیں گے زردے کا کلر یالو فوڈ کلر اور یہ نٹس ہیں بادام ریزنز یعنی کشمش ہری الائچی کوکولٹ کاٹ لی ہے اور یہ بادام دو طرح سے میں نے یہاں پہ رکھے ہیں گانش کے لیے ہیں اور کچھ ہم اس میں ایڈ کریں گے کرش کیے بادام بھی ساتھ ہیں بسم اللہ رہا ہم نے برنر آن کر لیں گے سب سے پہلے ہم پین رکھیں گے دو گلاس اس میں پانی ایڈ کریں گے ہم فلیم ہائی کر دیں گے اور ساتھ اس میں شگر ایڈ کر دیں گے بن پیاری جو ہم نے اس وقت آپ کو دکھائی تھی اور گرین کارڈیموم توڑ کے بس اس کے ڈیزولف ہونے کا ویڈ کریں گے کوئی ہم نے اس کا شیرہ نہیں پکانا جس اس کو ڈیزولف کرنا ہے پانچ منٹ میں یہ دس منٹ میں ڈیزولف ہو جائے گی شگر پانی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے چینی ڈیزولف ہو چکی ہے اور اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں یرو فور کلر ایڈ کریں گے اس میں میں نے ایک کترہ پانی ڈال کے ڈیزولف پر لیا تھا اس کو یہ دیکھیں بس ہم نے اس کی چاشنی نہیں بنانی صرف اس کو گھولنا تھا چینی کو پانی میں ڈیزولف کرنا تھا چلیں جی اب اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 پڑھائی لے لیے اب ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے گھی کو گرم کر لیں گے گھی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے یہ بہت ہی زبدست ہلوہ ہے آپ نے کئی طرح سے ہلوے کھائی ہوں گے لیکن یہ بہت زبدست ہے فلیم کو ہم نے لو پر یہ آنا ہے کلر چینج نہیں کرنا بیسن کا گھٹلیاں بھی نہیں بننے دینی اس طرح سے ہم اس کو سیٹ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ سائٹ سے بھی اتارتے رہیں گے فلیم ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہے کلر اس کا یالو ہی ہونا چاہیے ہلوے کا بہت ہی آسان اور سادھا سی ریسپی ہے اور اس ہلوے کو بہت پسند کیا جاتا ہے ہمارے جو سالت پنجاب ہے اس میں اب ساتھ ہی تھوڑی بہت اس کی بنائی کے بعد ہم اس میں یہ دیکھیں سوجی ایڈ کر رہے ہیں اچھی سی گریپ کے لیے سوجی ایڈ کر رہے ہیں بہت سبدست بنے گا اس کو ہم بھون لیتے ہیں تقریباً آٹھ سے نو میٹ کے لیے اس کو بھونتے ہوئے آٹھ سے نو میٹ ہو چکے ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کوپرا کوکونٹ اس طرح سے جو کاٹی بھی تھی ہم نے اور اس کو مزید تین سے چار منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ اس کی جو کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اچھا ساروہ پکے کا آنے لگے اس میں سے اور تھوڑا سا یہ جو کوکونٹ ہے یہ بھی سوفٹ ہو جائے پلیم کو مزید ہم لو پہ لے جاتے ہیں چار سے پانچ منٹ تک اور بھونتے ہیں اس کو چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور میں تیزی سے چمچ چلا رہی ہیں اس میں اب اس کی بھونائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس پر فلیم کو تھوڑا سا ہائے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے چینی کو گھولا تھا وہ ڈال دیں گے اور پھر اس طرح سے چمچ چلائیں گے اگر آپ کو لگے کہ گھی اس میں اور ایڈ کرنا ہے تو دیسی گھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت یہ کافی ہے اور اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں جو ہمارے نٹس ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اور مزید اسے پانچ سے چھ منٹ لگے گے بھوننے میں یہ بلکل اس کا گھی جو ہے وہ اوپر آ جائے تیزی سے ہاتھ چلاتے رہنے آپ نے دیکھیں ماشاءاللہ یہ زبادہ سا ہمارا حلوہ بیسن کا حلوہ تیار ہے اور یہ دیکھیں سائڈے کنارے چھوڑ دی ہیں گھی اس طرح سے اوپر آ گئے اب ہم اس کو سرب کر لیتے ہیں بسم اللہ حرام انہی لی اس کو سرب کر لیتے ہیں تو ریڈی ہو گیا ہمارا زبادہ سا ہلوہ بیسن کا ہلوہ بہت زبادہ سا ہلوہ بہت زبادہ سا ہلوہ ریسپی ہے بہت آسان ہے اور سب سے بڑی بات میری ریسپیز کی یہ ہوتی ہے کہ انگریڈینٹ آپ کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں کونسی ایسی چیز ہے جو ہم باہر سے لیں گے ساری چیزیں گھر میں موجود ہیں گانش کر رہے ہیں اب ہم اس کو تو تیار ہے ہمارا بیسن کا ہلوہ ویرز آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے گی دعا میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکس ریسپی تک اللہ حافظ